اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقہوں قولی اللہم صلی علی محمد وعول محمد وعجل فارجہم سمعین عزیز مومنین مومنات ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں رحمتوں مغفرتوں کا یہ مہینہ اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکا ہے آج بائیس ماہ رمضان المبارک کا دن ہے اور شبع تئیس شبع قدر لیلت القدر کی رات آنے والی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردیگار علم اس رات کی تمام بارکات رحمات اور خصوصی عنایات ہم پر اور آپ تمام مومنی مومنات پر نازل فرمائے آمین یا رب العالمین تو سمعین عزیز یہ برکت رات شبع قدر ماہ رمضان کے ان آخری ایاموں میں سے ایک رات ہے جیسے کہ روایت میں شبع قدر انیس یا اکیس یا پھر شبع قدر تئیس ماہ رمضان ہے روایت میں بتائے گئے ہیں اور اس رات کی بہت فضیلت ہے کیونکہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے شبع قدر میں انسان کی نیکی برائی گزارنا سال بھر کی اچھی تقدیر لکھے جانے میں مؤثر ہے اگر کوئی شخص اس عبادت میں گزارے تو یقیناً آنے والا سال اس کے لئے بہتر رہے گا اور اسی شبع قدر میں آئندہ سال کے تمام امور امام صاحب الزمان اجلاللہ فارج الشریف کی خدمت مبارک میں پیش کیے جاتے ہیں اور مولا آقا علیہ الصلاة والسلام اپنی اور دوسروں کی تقدیر سے باخبر ہوتے ہیں حتیٰ کہ امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام کی ایک روایتیں فرماتے ہیں کہ مولا فرماتا ہے کہ شبع قدر میں ولی عمر یعنی امام الزمان اجلاللہ فارج الشریف کی خدمت میں سال بھر کے کاموں کی تفصیل پیش ہوتی ہے مولا اپنے اور دوسرے لوگوں کے امور میں حکم دینے پر معمور ہوتے ہیں اور امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام انہا انزلناہو فی لیلت القدر کے مانع کے جواب میں فرماتے ہیں کہ شبع قدر وہ رات ہے جو ہر سال مہ رمضان کی آخری تاریخوں میں پجاگر ہوتی ہے یہ وہ شب ہے جس میں نا صرف قرآن نازل ہوا بلکہ خداوند عالم نے اس رات کے لئے فرمایا ہے فیہا یفرقو کل امر حکیم اس قدر کی رات میں ہر وہ حادثہ اور امور جو سال بھر میں ظاہر ہوگا جیسے نیکی برائی اطاعت اور معصیت یا وہ اولاد جس کو پیدا ہونا ہے یا وہ موت جو آئے گی یا وہ رزق جو ملے گا سب کے سب تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں تو سمعین عزیز اسی بنا پر قرآن کریم میں شب قدر اور تقدیر الہی کی جانب خاص توجہ پائی جاتی ہے کہ جو خصوصیت جہان اور انسان کے رابطہ کو خدا سے بیان کرتی ہے اگر ہر شخص اس رابطہ پر عقیدہ رکھے اور اسی کے مطابق حرکت کرے تو اس کی سال بھر کی تقدیر لکھے جانے میں زیادہ مؤثر ہوگی اور حتی کی روایتوں میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شب قدر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے دوراؤں سے اختصاص نہیں رکھتی ہے بلکہ گزشتہ زمانے میں بھی اس کا وجود تھا اور خود علام مجلسی رحمت اللہ علیہ مولا قیمہ محمد تقی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نکل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے لقد خلق اللہ تعالی لیلت القدر اول ما خلق الدنیا ولقد فیہ ولقد خلق فیہ اول نبی یکون واول وسی یکون کہ خداوند عالم نے شب قدر کو اس دنیا کی خلقت کے آغاز سے خلق کیا ہے اور اس شب میں اس نے اپنے پہلے نبی اور وسی کو قرار دیا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ارشاد مبارک ہے کہ اِنَّ اللَّهَ وَحْبَلِ اُمَّتِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَمْ يُعْتِهَا مَنْ كَانَ وہ بھی بیان کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وآل محمد اللہم افتح لي فيه ابواب فضلك وانزل علي فيه برکاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وَاسْكِنِّ فِيهِ بِحَبُوحَاتِ جَنَّاتِك يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمَثْرِينَ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص باعث مہرمدان مبارک کے دن اس دعا کو پڑھے گا اس پر سقرات الموت آسان ہوگی اور اس پر منکر نقیر اس کے سوال آسانی سے کریں گے اور فرماتے ہیں کہ اس رات میں زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے یہ کرنا بے حد مفید ہے بے حد ثواب رکھتا ہے اور اس رات سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے جس کا بے حد ثواب ہے حتیٰ کہ روایت میں آئے ہے اور اس رات میں جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا اور خداوند علم اس کی دعاوں کو قبول فرمائے گا اور روایت میں ہے کہ اس رات کو جاک کر گزارنا چاہئے اس رات میں صدقہ نکالنا چاہئے اس رات میں استغفار کرنا چاہئے اور یہ وہ رات ہے جس میں سورہ روم سورہ انکبوت اور سورہ دخان کی تلاوت کرنی چاہئے روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ روم اور سورہ انکبوت کی تلاوت کرے گا اس رات میں اللہ تعالی اسے یقیناً لیدخل قار اہل جنہ البطہ من غیر اختثناء بغیر کسی فرق کے بغیر کسی جدائی کے اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا اور مستحب ہے اس میں سورہ دخان کی بھی تلاوت کرنا اور یہ بھی مستحب ہے کہ ایک ہزار مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے اور روایت میں آیا ہے کہ اسی رات میں کہ اس رات میں دعا جوشن کبیر کو پڑھا جائے اس رات میں انسان کو سوتے اٹھتے بیٹھ دے رکو کی حالت میں سجود کی حالت میں گو ہر حالت میں اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہئے روایت کے جملے وَإِنْ يَدْعُوا فِي هَذَهِ اللَّيْلَةِ قَائِمًا وَقَائِدًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا وَعَلَا كُلِّ حَال اور یہ رات ماہِ رمضان المبارک کی شبِ قدر کی آخر رات ہے اور اس کے ہر لمحے میں خداوندِ علم کی حمد کرے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آلیہ طہار علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور بے حد ثواب ہے بلی زمان حجت خدا امام صحب زمان علیہ وسلم کی دعا امام زمان علیہ وسلم کو پڑھنا اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن سلواتکا علیہ فی ہادہ سا سلواتکا علیہ فی ہادہ سا وَفِ کل سا وَلِهِ مَحَفِظًا وَقَائِدًا وَنَاصرًا وَدْلِيلًا وَعِينًا حَتَّا تُسْكِنَهُ عَرْضَكَ تَوْعَا اور اسی طریقے سے اسی رات میں یہ دعا پڑھے یا مدبر الامور یا بائث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود سل على محمد وآول محمد وَفْعَلْ بِي قَذَا وَقَذَا یعنی یہاں پہ لفظِ قَذَا اور قَذَا پہ خدا وَانْدِ عَلَمْ سے اپنے لئے مومنین کے لئے ایشیوں کے لئے مسلمانوں کے لئے دعا مانگے بلخصوص ولی زمانہ امام صاحب وزمان علیہ السلام کے جلد ظہور کے لئے ان کی سلامتی کے لئے ان کی سیعت کے لئے ان کی نسرت کے لئے ان کے فوجیوں میں ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لئے دعا کرے اور اسی طریقے سے یہ بھی دعا پڑھے اللہم اجعلنی من اوفر عبادك نصیبا من کل خیر انزلتہو فی آذہ اللیلہ انت منزلہو من نور تہدی به اور رحمت تنشرها اور رزق تقسمه اور بلائن تدفعه اور ذر تکشفه اکتب لی واکتب لی ما کتبتا لیولیائک الصالحین الذین استوجبوا منکا الثباب فآمنوا برذاك عنهم منکا الاقاب یا کریمو یا کریم سل على محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد اور خصوصی طور پر یہ وہ رات ہے کہ جس کی عبادت جو ہے ہزار سالوں کے ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اس رات میں جو کچھ نکالیں گے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہوگا صدقہ نکالیں خیرات نکالیں سلح رحمی کریں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور مومنین کے گھروں میں جائیں سلوک سے پیار سے محبت سے دوستوں میں والدین اولاد وائف اگر کوئی نراز ہے اسے راضی کریں روٹھا ہوئے اسے منائیں اگر کوئی دکھی ہے اس کے دکھیوں دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے بہترین عجر اور ثواب حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والے مومنین مومنات کی طرف سے آپ سب کی نیابت میں کربلہم اللہ میں آج شب دعا بھی مانگیں گے انشاءاللہ اعمال بھی کریں گے زیارت بھی پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی زیارت کا اسی ثواب کا ان اعمال کا آپ تمام سننے والوں کو آپ سب کے مرہومین کو اس کا ثوابتہ فرمائے آمین یا رب العالمین breasts جد لوگ یا رب العالمین جد رب